ڈاکٹر حدید اپر پارٹ کی طرف جو تھا وہ موف کر رہا تھا لیکن آج آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ پلانڈ کے اندر فوڈ کس طرح سے موف کرے گا تو فوڈ کے موومنٹ کے لیے ہم آپ کو جو ہے آج سارا کا سار لیکچر بتا دیں گے اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وارٹر کے مقابلے میں فوڈ جو ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہے فوڈ نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے لیکن وارٹر کے لیے صرف ایک ہی ڈائریکشن تھا پچھلے لیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسینٹ آف سیپ کے لیکچر میں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں تو آج جو فلائم ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں سورس اور سنک کے بارے میں کیونکہ اس ٹاپک کے اندر یہ دو چیزیں لازمی آ جاتی ہیں سورس اور سنک سورس کیا ہے وہ جگہ جہاں پر خوراک پڑا رہتا ہے یا وہ جگہ جہاں سے خوراک نے جانا ہے سورس کیا ہے جہاں سے آپ نے فوڈ کو لے جانا ہے اس جگہ کا نام سورس اب اگر خوراک آپ کی لیف سے جا رہا ہے تو آپ کا لیف سورس ہے اب اگر خوراک آپ کے سٹم سے جا رہا ہے تو سٹم آپ کا سورس ہے اگر خوراک روٹ سے جا رہا ہے تو روٹ بھی آپ کا سورس ہے اسی طرح سے سنک کیا ہے سنک میں یہ ہے ٹوارڈز ٹوارڈز اچھا یہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جہاں سے خوراک جانا ہے جہاں خوراک نہیں جانا ہے جس طرف جہاں خوراک نے جانا ہے اس جگہ کا نام ہے سنک اگر خوراک فروٹ کی طرف جا رہا ہے تو فروٹ سنک ہے اگر خوراک لیف سے روٹ کی طرف آ رہا ہے تو روٹ آپ کا جو ہے سنک ہو جائے گا دیکھو روٹ سورس میں بھی آ سکتا ہے سنک بھی بھی آ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر اگر خوراک کبھی کنڈیشن آتے ہیں جب خوراک آپ کے روٹ کی طرف جا رہا ہوگا روٹ کے اندر جا کے سٹور ہو رہا ہوگا تو روٹ آپ کا سنک ہے لیکن ایسے کنڈیشن بھی آتا ہے جس میں خوراک روٹ سے جا رہا ہوگا تو اس کیس میں روٹ آپ کا سورس ہو جائے گا سو بہرحال آج کے لیکچر میں میں نے ایک لیف لکھا ہوا ہے اور ایک ایپل فروٹ آپ کے لئے میں نے شو کیا ہوا ہے لیف اس وقت ہمارے پاس سورس ہے اور جو آپ کا فروٹ ہے ہمارے پاس سنک ہے کیونکہ خوراک نہیں لیف میں بننا ہے آپ کو پتا ہے بلکل خوراک ہمیشہ پلانٹ کے اندر کہاں پر بنتا ہے فوٹو سنتیسز کے اندر بنتا ہے فوٹو سنتیسز کے دوران لیف کے اندر بنتا ہے تو لیف جو ہے آپ کا سورس ہے اور یہ فروٹ آپ کا سنکھ ہے سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں ایک خوراک کس طرح ایک جگہ سے جگہ موف کرے گا اس کے لئے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پلانٹ کے اندر واسکولر ٹشو ہے واسکولر ٹشو دو طرح کے ہیں ایک کا نام ہے زائلم یہ ایک پائپ ہے زائلم اور یہ ایک دوسرا پائپ ہے اس کا نام ہے فلائم زائلم اور فلائم کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے پائپ تو ہے دونوں فلائم میں فرق یہ ہے کہ فلائم کے اندر سپیشل پلیٹس لگی ہوئے ہوتی ہیں اس کے اندر یہ جو پلیٹس ہیں ان کا نام ہے سیو پلیٹس دیارکالیس سیو پلیٹ سیو سراخ کو کہتے ہیں ان کے اندر چڑھے سے اسے پورز ہوتے ہیں یہ جو پورز ہوتے ہیں یہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اور یہ جو ایک سیل ہے اس کا نام ہے سیو ٹیوب یہ دوسرا سیل ہے تیسرا سیل ہے بہت سارے سیل ایک دوسری کی اوپر پڑھتے ہیں ایک لمبا سا پائپ بنا ہوا ہے سو لیٹس سٹارٹ ان سیلز کے علاوہ جب نے سیو ٹیوب ہے یا سیو پلیٹ ان کے علاوہ ایک اور طرح کا سیل بھی ہے جس کا نام ہے کومپینین سیلز یہ جو میں نے توڑا سا ریٹ کر کے لکھا ہوا ہے یہ والا جو ہے یہ کون سا سیل ہے یہ ہے کومپینین سیل اور بعد میں ظاہر علیف بھی سٹارٹ ہو علیف کے اندرے بھی سیلز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جب آپ نیچے کی طرف آوگے تو یہاں پر آپ کو فروٹ مل جائے گا فروٹ اور زائلم کے بیچ پھر سے وہی سیل آپ کو نظر آ رہا ہے کون سا سیل ہے کومپینین کومپینین سیل آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو دونوں طرف ہمیں کومپینین سیل نظر آ گیا کومپینین سیل سورس اور فلائم کی بیچ ہے اور سنک اور فلائم کی بیچ بھی کومپینین سیل ہے کومپینین سیل کے سب کا ہیلپر سیل ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں کس چیز میں آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں فوٹو سندسس کے دوران لیف کے اندر شگر بن جاتا ہے یہ ہم بار بار پڑ چکے ہیں فوٹو سندسس کے دوران لیف کے اندر شگر بن جاتا ہے یہ جو شگر ہے ان شگر کو جو ہے یہاں سے لائے جاتا ہے کہاں پر فلائم سل کے اندر یہ جو آپ کا فلائم سل ہے یہاں پر شگر کو لائے جاتا ہے بائی دہ ہیلپ آف کمپینین سل کمپینین سل کا کام یہی ہے کہ شگر کو ٹرانسپورٹ کر کے کہاں پر لائے فلائم کے اندر لائے اب یہ جو فلائم کے اندر آپ کا شگر آ گیا ہے تو زائلم کے اندر کیا چیز ہے زائلم کے اندر موجود ہے واتر زائلم کے اندر موجود ہے واتر موجود ہے اب ایک ویڈیو میں اس پر بتا چکا ہوں وارٹر پوٹینشل کے اوپر اوپننگ اور کلوزنگ آف سٹومیٹا کے لیکچر میں بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ وارٹر کے ایک عادت ہے یہ ہمیشہ سالیوٹ کی طرف موف کرتے ہیں تو اب دیکھو وارٹر کہاں پر پڑا ہوا ہے زائلم کے اندر پڑا ہوا ہے اور فلائم کے اندر کیا ہے سالیوٹ ہے تو وارٹر کیا کرے گا وارٹر اس زائلم کے پائپ گندر چھوٹے سوراخ بھی ہوتے ہیں ان سوراخ کے ذریعے سے وارٹر جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے وارٹر جو ہے زائلم سے کہاں پر آ جائے گا فلائم کے اندر آ جائے گا تو پہلے ہیدھر کیا پڑا تھا شگر پڑا تھا اب شگر کے ساتھ ساتھ یہاں پر وارٹر آ گیا ہے جیسے وارٹر کسی سیل کے اندر جائے گا تو وہاں پر پریشر بیلٹ کرے گا جس طرح ٹائر کے ٹیوب کے اندر ہوا آنے سے ایک پریشر بیلٹ ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر وارٹر کے آنے سے ایک ایسے وارٹر کا پریشر ڈیولپ ہوگا ہم اس پریشر کا نام دیں گے ہائیڈرو سٹیٹک پریشر تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وارٹر کے آنے سے ایک پریشر ہیدھر ڈیولپ ہوا اور یہ پریشر ان سیو کی وجہ سے اور بھی بڑھ جائے گا اب آپ اگر اس علاقے کو پوزیشن ون کا نام دیں گے تو اس علاقے کو آپ پوزیشن نمبر ٹو کا نام دیں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر وارٹر کا جو پریشر ہے یہاں پر ہائیڈرو سٹیٹک پریشر بہت ہی کام ہے بہت ہی لو ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا سالیوٹ وارٹر نہیں ہے یہ ایک رول ہے چیزیں زیادہ علاقے سے کم علاقے کی طرف خود جاتے ہیں گیس ہائی ریجن سے لو ریجن کی طرف جاتا ہے ہیٹ ہائی ٹیمپرچر والے جگہ سے لو ٹیمپرچر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک رول ہے پرنسپل ہے تو یہاں سے بھی کیا ہوگا جہاں سے پریشر زیادہ ہوا تو میں لیکھتا ہوں ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے یہاں پر کم ہے سو اب یہ جو وارٹر ہے اس کے اندر شوگر ہے یہاں سے موف کرنا شروع کرے گا یہ فلائم کے پائپ کے ذریعے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے تھو جو ہیں موف کر کے موف کر کے یہاں پر آ جائیں گے جب یہ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کمپینین سیلز ہے کمپینین سیلز ان شوگر کو خوراک ہے ظاہر ہے شوگر کے سن پر فوڈ ہے تو یہ فوڈ کو یہاں سے ٹرانسپر کر کے کہاں پر لے آئے گا آپ کے فروڈ کے اندر سیلز کے اندر یہاں پر لے آئے گا سنگھ کے اندر تو بڑے مزے کے بات آپ لوگ سیلز کھاتے ہیں آپ لوگ فروٹ کھاتے ہیں فروٹ کے اندر جو خوراک ہے وہ بنا لیف کے اندر ہے اور آتا ہے کہاں پر فروٹ کے اندر یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا لیکن اگر آپ سوچے بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے یہ خوراک بنتا لیف کے اندر ہے اور آتا فروٹ کے اندر ہے so this is source and this is sink اسی طرح سے I hope آپ کو یہ سارا اچھا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑا سا میں دوبارہ آپ کے لئے ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ بلانٹ کے اندر جو ہے خوراک کا ٹرانسپورٹ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ source کہاں پر ہے sink کہاں پر ہے آج میں نے source کو اوپر لکھا ہوا ہے sink کو نیچے لکھا ہوا ہے source leaf کے اندر شوگر بنے گا یہ شوگر companion cells کی مدد سے xylem کے اندر آئیں گے اور جب xylem کے اندر شوگر آئے گا تو water sorry floem کے اندر شوگر floem کے اندر آئے گا اور water xylem سے پھر اس شوگر کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر آئے گا تو یہاں پر water اور شوگر کی وجہ سے ایک pressure develop ہوگا یہ pressure کی وجہ سے خوراک جو ہے move کر کے یہاں پر آئیں گے جہاں پر pressure کم ہے تو یہاں پر یہاں سے خوراک companion cell کے through جو ہے وہ سینگ کے اندر چلا جائے گا اور اسی طرح سے water transport ہمارے پاس آ جائے گا i hope کہ یہ lecture بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا ہنستے مسکراتے رہے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اگر سمجھ آیا ہوں like کریں like کرنے کے ساتھ ہو سکے تو subscribe بھی کریں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کے میلے thank you bye bye